بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز این بیور جاب زمتی کیوزی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو اکشام دیت کہتا ہوں فرنڈز اور ہم نے سیول ایڈنیرنگ کے ٹیس پرپریشن کا سیریز شروع کیا ہوا ہے اور یہ اس کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ٹو نے اس کا اپلوڈ کر چکا ہوں اس کا لنک جو اس ویڈو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں اب اس کی پارٹ ٹو کو سالف کرنے کی کوش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کے پینسل گریڈ یوسٹ فار لیٹرنگ یعنی لکائی کے اینکے پینسل گریڈ کیا ہوتا ہے تو اس کا ایچ ہوتا ہے اس کے بعد کورسن poison کی طرف جاتے ہیں ایک یعنی لکائی کرتے ہوئے سب سے نیسٹلی لائن کہلاتی کیا دراک لائن اس کے بعد کورسن نمبر تین ہے ایک اور، جاہاںamationہ کورسن نمبر Käلاتی اس کے بعد چھو اس کی آخر انگل گریڈ انگل بھی ہر기가 accompanied TOMPW لکیر لکائی کے لیے جکاو کا ذاویہ اوف کی لائن سے کیا ہوتا ہے سیون پوائنٹ فائب ڈگری ہوتا ہے نمبر فائف ہے کہ میکسیمم ویٹھ ایز کیپٹ فار ڈس لیٹرنگ سب سے زیادہ چوڑائی اس حرف کی ہوتی ہے تو آپشن ڈی یعنی ڈبلیو اس کریکٹ آنسر ہے میکسٹ کوئیسٹن کے طرف جاتے ہیں کوئیسٹن نمبر وان تو اس کوئیسٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریانگل ہیونگ آل تری سائیڈز آن ایکول تو اس کو کہہ کہتے ہیں آئیسی مسلس جس کی تینوں اطراف کی لمبائی مختلف ہو تو اس کو سکیلن کہتے ہیں نیکس کوئیسٹن ہے کہ کوڈیڈیٹر ہیبنگ آل سائیڈز ایکول اینڈ آلٹرنیٹ اینگلز ایکول ایسی چوکور جس کے تمام ازلا برابر اور آمنے سامنے والے ذاویے برابر ہوں اس کو کہہ کہتے ہیں روم بس کہتے ہیں نیکس نیکس کوئیسٹن ہے کے نمبر تین کہ اپولیگون ہیوینگ ایٹھ سائیڈز یعنی آٹھ آزلا والی کسی رول آزلا شکل کہہ داتی ہے اکٹاغان نیکس کوئیسٹن ہے کیسلینڈر ایس آلٹ ممیٹرکل فگر تو سلینڈر ایک سالٹ ممیٹرکل شکل کا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پریزم کہتے ہیں نیکس کوئیسٹن کی طرف جاتے ہیں کوئیسٹن نمبر فائیف کہ کون ایس آلٹ ممیٹرکل فگر یعنی کون جوہے ایک ساڑی یومیٹ کے شکل ہوتا ہے اس کو پیرامیٹ کہتے ہیں نیکس پیسٹن کی طرف جاتے ہیں عیدہ نمبر ون ہے کہ view of orthographic projection یعنی ارتوگرافک پروڈیکشن کے مناظر ہوتے ہیں all of these یعنی front view ہوتا ہے top view ہوتا ہے inside view ہوتا ہے نیکس پیسٹن ہے پیسٹن نمبر دو کہ plane used to draw top view یعنی top view بنانے کیلئی استعمال ہونے والا plane کہلاتا ہے اس کو horizontal plane کہتے ہیں نیکس پیچن ہے کسی نمبر تی کہ اپلین یوز ٹو ڈرا سائیڈ ویو ان آرتروگرافک پروجیکشن آرتروگرافک پروجیکشن میں سائیڈ ویو بنانے کیلئے استعمال ہونے والا پلین کیا کہلاتا ہے پروفائل پلین کہتے ہیں نیکس پیچن ہے کسی نمبر فور کہ ٹری ہیڈرل اینگلز میک سچ رائٹس اینگل یعنی ٹری ہیڈرل اینگلز جو ہوتے ہیں سے بننے والے قائم ساویہ مسلس کی زیادہ کتنی ہوتی ہے آٹھ ہوتی ہے نیکس پیچن ہے کسی نمبر فائف کہ ان تھرڈ اینگلز سسٹم آف آرتروگرافک پروجیکشن لوکیشن آف ٹاپ ویو آرتروگرافک پروجیکشن میں ٹاپ ویو کی جگہ ہوتی ہے تو ایسا سیکشن جو اصل سے الگ بڑے سائز میں ظاہر کیا جاتا ہے اس کو ڈل سیکشن کہتے ہیں نیکس پیچن ہے کسی نمبر دو کہ ایک سیکشن شاؤن ویڈ دا باڈی بٹو ٹرن ایٹ نائنٹی ڈگری اینگلز ایسا سیکشن جو جسم کے اندر ہی نائنٹی درجہ زاویہ پر گھما کر بنایا جاتا ہے اس کو ریوالڈ سیکشن کہتے ہیں نمبر تین ہے کہ ایک سیکشن ان ویچ کٹنگ پلین کٹنگ پلین لائن ایس ٹرنڈ ایٹ ایمپورٹنٹ پارس ایسا سیکشن جس میں کٹنگ پلین لائن اہم حصوں میں سے گزارنے کے لیے مختلف مختلف سیمتوں میں موڑی جاتی اس کو آف سیٹ سیکشن کہتے ہیں سیکشن نمبر فائی فور ہے کہ سیکشن ڈرون ایٹ ڈا انکلائنٹ پلین اس کال ترچے پلین پر بنایا گیا سیکشن کہلاتا ہے ایک جولری سیکشن سیکشن نمبر فائی ف ہے کہ سیکشن ان ویچ ڈیٹیلز آر شون ویڈ ڈا ڈاٹیڈ لائن ایسا سیکشن جس میں تفصیل ڈاٹیڈ لائنوں سے ظاہر کی جاتی ہے اس کو کیا کہہ جاتا ہے اس کو پین توم سیکشن کہتے ہیں تو فرینڈزی اس کالتا پار ٹو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ہمارے چین کو سپورٹ کریں باقی پاسٹ پیپر کے لنکھ جو اس ویڈیو کو ٹکسکیپشن میں موجود ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ